موسیقی 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 ایک تاثر تھا پیسلی اسٹیبلشمنٹ کے دور کے اندر وہ تو نواز شریف کا نام سننا ہی پسند نہیں کرتے اور نواز شریف کو تو بلکل انہوں نے جز إسم دور سے مکہی کی طرح نکال کے باہر پھینک دیا ہے یہ ایک تاثر تھا اور جب تک یہ سیم پیج موجود رہا یہ تاثر بھی موجود رہا لیکن اس انٹریکشن کے اندر یہ جو چھ گھنٹیں طویل ملاقات ہوئی ہے جوہے چودی صاحب کی جنرل باجوا صاحب کے ساتھ اس ملاقات کے اندر جنرل باجوہ صاحب نے اس بات کا جوے چودی صاحب کے سامنے اطراف کیا کہ جتنی عزت ان کی نوازشریف صاحب نے کی ہے جتنا اعتماد ان کے اوپر نوازشریف صاحب نے رکھا ہے یہ اس طرح کی عزت ان کو پہلے کبھی نہیں ملی بلکہ انہوں نے لائٹر نوڈ پر یہ بھی بتایا کہ جس دور کے اندر نوازشریف صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت پرائم منسٹر آفس کی جو چائے تھی وہ بہت ہی لا جواب تھی اور وہ جو خان ساما تھا ان کا وہ بڑا ہی زبردست چائے بناتا تھا لیکن نوازشریف صاحب جاتے جاتے اپنے خان ساما کو بھی ساتھ لے گئے جس کے بعد پرائم منسٹر آفس کی چائے کے اندر وہ ٹیسٹ نہیں رہا جو پہلے میسر تھا یعنی ان کا یہ ماننا ہے اگر اسی ایک مثال کو ساتھ رکھ کے دیکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ انہوں نے بیٹوین دی لائنز اس بات کو تسلیم کیا کہ نوازشریف صاحب کے وزیراعظم آفس سے جانے کے بعد وزیراعظم آفس کے اندر ان کا چارم ختم ہو گیا دوسری بات جو جنرل باجوا صاحب نے کی وہ جنرل آسم منیر صاحب کے حوالے سے ہے اور یہ بات بھی اپنے اندر بہت ہی زیادہ مفہوم یا مانی اپنے اندر رکھتی ہے اور وہ یہ دیکھنا یہ ہے کہ کون اس کے اندر سے کون سا مانی تلاش کرتا ہے جنرل باجوا صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جنرل آسم منیر صاحب بڑے پروفیشنل سولجر ہیں اور ان کو پاکستان کے بہت سارے حقیقتیں ہیں ان سے وہ اگاہ ہیں کیونکہ وہ ڈی جی ایمائی بھی رہ چکے ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں ہر قسم کا پریشر برداشت کر لیتے ہیں یہ فوج اور اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے آسانی سے نبتیں گے لیکن یہاں پر جنرل باجوا صاحب کو ایک خدشہ یا ایک خوف بھی لاحق ہے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جس طریقے سے ٹرولنگ کرنے کی عادی ہو چکی ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر جنرل عاصم منیر صاحب کی بلکل ویسے ہی خدانہ خاصتہ ٹرولنگ کی گئی جیسے پی ٹی آئی نے جنرل باجوا صاحب کی ٹرولنگ کی تھی ان کو میر جعفر میر صادق اور پتہ نہیں کیا کیا چوکی دار اور کیا کیا انہوں نے اس کو ان کو بنایا تھا تو ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ ٹرولنگ جنرل عاصم منیر صاحب کی اسی اسی پیٹرن پر کی گئی تو پھر سچویشن بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ٹرولنگ ہوتی ہے جنرل عاصم منیر کی تو یہ ملک کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل باجوا صاحب نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ میرا ٹیمپریمنٹ اور تھا جنرل عاصم منیر کا ٹیمپریمنٹ اور ہے میں بہت ساری چیزوں کو بہت سارے معاملات کو بہت ساری ٹرولنگ کو بہت زیادہ تنقید کو برداشت کر لیتا تھا یا اس کو نظرانداز کر دیتا تھا لیکن جنرل عاصم منیر صاحب وہ شخصیت ہیں جو نہ تو اس طرح کی تنقید کو برداشت کریں گے نہ ہی اس طرح کی ٹرولنگ کو برداشت کریں گے اور نہ ہی جو وہ اس کو کچھ زیادہ کھلی چھٹی دیں گے رسی دراز نہیں کریں گے انہوں نے کچھ لانی رسی میری نظر کے اندر یہ جو ہے اشارہ ہے جنرل باجوہ صاحب کا بڑا واضح دوسرا جو اس انٹرویو کے اندر ایک نکتہ میری نظر سے گزرا ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھا جائے وہ ہے جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے ایکسٹینشن دی جا رہی ہے میں ایکسٹینشن جب حکم نامہ میرے سامنے آیا تو میں حیران رہ گیا کہ یار ایک تو ہو گیا یہ کیسے ہو گیا میں نے تو ایکسٹینشن کی بات ہی نہیں کیا میرا ایکسٹینشن لینے کا ارادہ نہیں تھا پھر انہوں نے کہا کہ بہت ساری جو حالات تھے اس وقت جو افغانستان کی سیچویشن تھی جو انٹرنل سیکیورٹی کی سیچویشن تھی اس کے پیش نظر میں نے اس ایکسٹینشن کو قبول کر لیا لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسٹینشن لینا کا فیصلہ میرا غلط تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے یہ بات سامنے آئی تھی کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دلوانے میں جنرل فیض حمید صاحب کا بڑا ہی امپورٹنٹ رول تھا اور انہوں نے ہی یہ جو ایکسٹینشن کا لیٹر تھا یہ عمر چیمہ صاحب اور عزاز سید صاحب نے یہ انکشاف اپنے وی لوگز کے اندر کیا ہوا ہے اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا تھا کہ فیض حمید صاحب نے انفیکٹ عمران خان کو اس بات پر امادہ کیا تھا کہ آپ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں اور ان کی ایکسٹینشن جب ختم ہوگی تب ان کا ذہن میں یقینی طور پر یہ ہوگا کہ اس وقت میری گڑی چڑ جائے گی ہو سکتا میری لاتری نکلا ہے میں آرمی چیف بن جاؤں اس چکر کے اندر انہوں نے جو عمران خان صاحب ہیں ان کو اس بات پر امادہ کیا اور یہ جو ایکسٹینشن کا آرڈر تھا وہ خود لے کر گئے جنرل باجوہ صاحب کے پاس اور جا کے ان کی ٹیبل پر رکھا اور ان کا جناب یہ ہے آپ کی ایکسٹینشن کا آرڈر خوش ہو میرے کر لوں اس قسم کی انہوں نے وہ سیچویشن دی اب جنرل باجوہ صاحب نے یہ جو کولم جیوے چودی صاحب نے تحریر کیا ہے جو ایکسپریس میں آج چھپا ہے اس کے اندر کم ہو بیش اس بات کی انہوں نے تصدیق کر دی ہے اور جنرل فیض حمید صاحب کی انہوں نے بہت ہی زیادہ تعریف کی ہے اس کولم کے اندر یہ بات اس طریقے سے لکھی ہوئی میں پیرا گراف آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے درمیان اختلافات کا تاثر عام ہے جبکہ اصل صورتحال مختلف ہے جنرل فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد ان سے ملاقات کے لیے بھی آئے اور دونوں مل کر اب ویلفر کا کوئی پروجیکٹ بھی بنا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تاثر تھا کہ جناب دونوں کے درمیان اختلافات ہیں جوے چودی صاحب کا یہ ماننا ہے کہ جناب دونوں کے درمیان کسی طرح کی کوئی وہ جو ہے موجود نہیں ہے اختلاف اور دونوں اس وقت بھی مل کے ہی کام کر رہے ہیں یا فیوچر میں کام کرنا چاہتے ہیں اچھا اس کولم کے اندر ایک اور چیز ہے آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے احمد نورانی صاحب ایک جنرلسٹ ہیں انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر فیکٹ فوکس نام کی ویب سائٹ کے اوپر انہوں نے جنرل باجوا صاحب کے جو جو ہیں ان کے ایسٹس کے ڈیکلریشن جو ایف بی آر کے اندر انہوں نے گوشوارے جمع کرائے تھے وہ لیک کیے تھے اور یہ بات سامنے آئی تھی کہ جناب جنرل باجوا صاحب کے پاس اربوں روپے کے اساسے موجود ہیں جنرل باجوا صاحب نے اس نکتے پر بھی جوے چودری صاحب کے ساتھ بات کی اور جوے چودری صاحب نے اس کی اوپر لکھا ہے کہ جنرل باجوا اپنے اساسوں سے متعلق خبر پر دکھی ہیں یہ جانتے ہیں ایف بی آر کے اہلکاروں نے بیس لاکھ روپے لے کر پچاس لوگوں کا ڈیٹا لی کیا اور رپورٹر نے سابر مٹھو کے اساسے ان کے کھاتے میں ڈال کر ان کو بدنام کیا یعنی جنرل باجوا کو بدنام کیا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوا اب اپنے اساسوں کا فرانزک آرڈٹ کرا رہے ہیں ان کی تنخواہ ساڑھے چودہ سو روپے تھی اور جب وہ انتیس نومبر بیس سو بائیس کو وہ ریٹائر ہوئے یہ اپنے بیالیس سال کے ایک ایک پیسے کا حساب دیں گے اور پھر فرانزک رپورٹ پبلک کر دیں گے اور ان کا مطلب یہ ہے کہ جنرل باجوا صاحب خود کو احتساب کے لیے پیش کریں گے اور وہ یہ بتائیں گے کہ جناب میرے یہ اساسے تھے یہ کیسے بنے اور میرے اصل اساسے کون سے ہیں اور ان اساسوں کی اصل مالیت کیا ہے اور ان اساسوں کا اور کیا لینا دینا ہے وہ یہ جو ہے وہ سب کچھ اس کو بیان کریں گے اب یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ اپنے اندر بہت زیادہ اہمیت کی حامل بھی ہے لیکن یہ جو اس وقت جو مختلف چیزیں چل رہی ہیں ہمارے سامنے ہم اس کو نظر انداز بلکل بھی نہیں کر سکتے خاص طور پر جنرل باجوا صاحب کو لے کر اور یہ جو آج کور کمانڈر کانفرنس ہو رہی ہے اس کو لے کر اب یہ کور کمانڈر کانفرنس سے تقریباً کوئی دو دن پہلے ایک ٹویٹ آیا تھا میجر عادل راجہ صاحب کا جو خاموش مجاہدین کہتے ہیں کہ میں ان کا امام ہوں وہ خاموش مجاہدین اپنے ان مخبری نیٹورک کو کہتے ہیں جو ان کو خبریں پہنچاتا ہے اور پھر یہ سولجر سپیکس کے نام سے ایک یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں اس وقت یہ لندن میں مقیم ہے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا جو اس وقت آپ انہوں نے اس ٹویٹ کے اندر یہ لکھا تھا کہ ذرائع کا دعویٰ ہے لندن سے عمران خان کو گرفتار کرنے کا شدید پریشر ہے ڈرٹی ہیری اس حلسلے میں لاحے عمل ترتیب دے رہے ہیں کہ گرفتاری ناہلی سے پہلے کرنی ہے یا بعد میں نواز شریف کی واپسی بھی اس گرفتاری سے منسلک تصور کی جا رہی ہے فیصلہ کور کمانڈرز کانفرنس میں متوقع ہے یعنی ابھی کور کمانڈرز کانفرنس منقد نہیں ہوئی تھی عمران خان کی متوقع نہ اہلی یا گرفتاری کے معاملے کو کور کمانڈرز کانفرنس کے ساتھ جوڑ کر ایک نئی میڈیا کیمپین کو پلان کرنے کی سٹیٹیجی تیار کر لی گئی تھی اور یہ سب کو پتا ہے کہ میجر عادل راجہ صاحب کے جو جو ہے تانے بانے وہ کہاں پہ جا کے ملتے ہیں اور ان تانے بانے کے نتائج کیسے نکلتے ہیں پھر انہوں نے ایک وی لاغ کیا اس وی لاغ کا سکرین چھوٹ بھی اس کے تھم نیل کا سکرین چھوٹ بھی آپ اس اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور انہوں نے یہ ٹویٹ بھی جو ویڈیو کا تھم نیل ہے اس کے ساتھ ٹویٹر پر شیئر کیا تھا اس کے اندر وہ جو کہتے ہیں عمران خان کی گرفتاری سب کے پر جلتے ہیں کیا کور کمانڈرز کانفرنس میں تباہی کور کمانڈرز کانفرنس میں تباہی کا ذمہ اپنے سر لیں گے ملٹی انٹیلیجنس کی توسیف فوج کی نئی میڈیا پالسی اس سبجیکٹ کی اوپر انہوں نے وی لاغ کیا پھر آج انہوں نے وی لاغ کیا اور اس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کا فیصلہ کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بھرپور کیمپین چلا رہے ہیں عمران خان صاحب کی گرفتاری کو ممکنہ طور پر فوج کے سر ڈالنے کی اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں جس کا میں نے ذکر کیا تھا گفتگو کے آغاز میں کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ کیا جائے گا جو میرے نزدیک حقیقت پر مبنی نہیں ہے کیونکہ کور کمانڈرز کے پاس کسی بھی طریقے سے اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کریں اگر ہم قانون کی بنیاد پر دیکھیں اور جس طریقے سے میں نے پچھلے ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ اس کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر بنیادی طور پر جو سب سے بڑا چیز ہے جو چیلنج ہے ان کے سامنے یہ دہشتگردی کی نئی لہر ہے جس کے نتیجے میں وہ ہر روز جو ہے وہ شہدہ کے جنازے اٹھا رہے ہیں ابھی کل ہی کیپٹن فہد کے جنازے کے اندر چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسم منیر صاحب اور چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل شمشاد مرزا صاحب نے شرکت کی تھی اور ان دونوں نے اپنے اس شہید جوان کے جسد خاکی کو کندہ دیا تھا ان کے تابوت کو انہوں نے خود اپنے کندوں پر اٹھائے گئے تھا اور میری نظر کے اندر یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں میری نظر سے کمزکم ایسی کوئی تصویر نہیں گزری جہاں پر شہدہ کے جنازے کو کندہ چیف آف آرمی سٹاف اور چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی دے رہے ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بنیادی فیصلے لیے جانے ہیں اس کور کمانڈرز کانفرنس میں وہ دہشتگردی کے حوالے سے لیے جانے ہیں اور دوسرا امپورٹنٹ سیگمنٹ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر وہ ہے معیشت جو اس وقت ایک بہت بڑا خطرہ مندلارہ ہے پاکستان کے سر کے اوپر وہ ہے ڈیفالٹ کا اور اس سے کیسے نبردبازمہ ہونا ہے پلٹیکل الیٹ اس ساری سیچویشن سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ خود کو ڈسٹنس کیے ہوئے ہیں وہ حالات کو رحم و کرم پر چھوڑاوایا انہوں نے سیچویشن کو کہ یا جو ہوگی دیکھی جائے گی اسمبلی یہاں توڑو پہلے الیکشن کراو پہلے وہ کہتے ہیں الیکشن کراو وہ کہتے ہیں نہیں کرانے اس چکر کے اندر معیشت کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ دو ماہرین معاشیات نے اسٹیبلشمنٹ کو موجودہ ایکنومک کنڈیشنز کے اوپر بریفنگ بھی دی اب یہ جو سلسلہ چل رہا ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کا میری نظر میں میری رائے میں اور جہاں تک میری پاس جو تھوڑی بہت انفرمیشن ہے اس کے مطابق اس معاملے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کی ایگو کو سیٹسفائی جو کچھ ہو رہا ہے میرے خلاف جو کچھ ہو رہا تھا پہلے پچھلی اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی اب موجودہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے باجوہ ڈاکٹرین کو لے کے ہی آگے چل رہے ہیں اسی ڈاکٹرین کے تحت مجھے اقتدار سے نکالا گیا تھا اسی ڈاکٹرین کے تحت مجھے پہلے ناہل کیا گیا اس کے بعد پھر مجھے دوبارہ جو ہے وہ ناہلی ایک سیٹ کے حد تک رکھی گئی اس کے بعد اب دوبارہ پھر مجھے ناہل کیا جا رہا ہے اور وہ اب دیٹیریان والا معاملہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ آپ وہ کریں لیکن لوجکس کوئی نہیں ہے یہ صرف ہوائی باتیں ہیں ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان کی یہ بات آپ میری لکھ کے لے لیں عمران خان کی جب بھی گرفتاری ہوگی یہ کوٹ کے آرڈر کے اوپر ہی ہوگی اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا جائے گا نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا رسک لے سکے وہ اس کا ذمہ ان کی کسی نہ کسی زمانت کی منسوخی پر ڈالیں گے اور پھر ان کو گرفتار کریں گے ادروائز ان کی گرفتاری نہیں ہوگی اور کور کمانڈرز کانفرنس میں عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ تو یقینی طور پر ممکن ہی نہیں ہے یہ فیصلہ نہ وہ کر سکتے ہیں نہ وہ لے سکتے ہیں میرا نیک خیال کہ وہ یہ فیصلہ لینا بھی چاہیں گے اپنی ریگر ضرور اظہار کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ